اللہ نے لکھے ہے کہ میرا بیٹا ایک کی بیٹا ہے جنہیں منو بڑا پریشان کیتا ہے والدین نالبت تمیزی کردے نماز نہیں پڑدے کردے حالات پریشان کننے دعا کرو بھائی اللہ اس بچے نو والدین دا فرما بردار بنا دے نمازی اور اپنے دین دا خادم بنا لے اللہ ساڑے سارے دیاں اولادانوں ساڑے سمیت پکے نمازی بنا دے اپنے دین دے خادم بنا لے ایک صاحب میں لکھے ہے بیٹی دی شادی دی چار سال ہو جانے اولاد نہیں دعا فرماو اللہ نیک سال اولاد نصیب فرمایے کریلو حالات معاشی لیا ازنا کافی کمزور میں دعا کرو اللہ سب دے کاروبار اندر مزید برکتہ نصیب فرمائے ایک صاحب نے کہ اے دی وعدہ کی تاسی تو ساں دعا کی تیسی اگر مکان وگ گیا تو میں حیثہ پومنگا پانچ ہزار رپیہ مسجد اور پانچ ہزار رپیہ مدرسے واسطے پیجے ہے اور اندر مکان فروغ تو گیا ہے اللہ اندر کاروبار مزید برکتہ نصیب فرمائے تیس تنبر شونوار نو نماز ایشاد باد جامع مسجد مسلم المعروف لوگیاں والی محلہ مومن پورا انشاءاللہ اور رحمان میں اٹھے درس قرآن واسطے حاضر ہوں گا ایک صاحب نے لکھے جی میری ہمشیرہ دے دماغ نو چوٹ لگی کافی شدید دعا کرو اللہ اندر سہتے کاملہ آدلہ نصیب فرمائے اے ڈاکٹر آصف زیاد صاحب بھی لاتنا پریشن اللہ اندر سیت عطا فرمائے پندرہ ستمبر مسجد قدس عالم کی روڑتے مولانا صفدر عثمانی صاحب درس قرآن ارشاد فرمان گے اور ضروری اور اہام علام تسی سن دے بھی ہو پڑھ دے بھی ہو کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر دی صورتحال انتہائی ناگفتہ بے انتہائی پریشان کن بینل اقوامی تاکتا سوائے ماری موٹی مزمت دے خاموش ہوئے اور ایک ماہ کو زیادہ عرصہ گزر چکے اوہ مظلوم پریشان معصوم بیٹیاں جنہ دی سر بزار اسمت دری ہو رہی ہے بچے زبا کیتے جا رہے ہیں جوان شہید کیتے جا رہے ہیں پورا کشمیر بلکہ پورے کشمیر دا ہر کارجڑا ہے انہوں جیل خانہ بنا دیتا گیا ہے ایسے حالات دے اندر مسلمان حکومتہ دی ذمہ داری ہے کہ حالات دا نوٹس لین پیارات پہار پان اور اپنا فریضہ سر انجام دے اوہ دے اندر ہیسہ بقدر جسہ اسی سمجھ لے کہ اسی امن ویچا سکون ویچا اللہ اس ملک اندر امن رکھے سکون رکھے لیکن اپنے مسلمان مظلوم پائیاں دا تعاون کرنا ساڑے فرائض دے اندر شاملے ان حالات ممد نظر رکھ دیاں آج انشاءاللہ الرحمان ہونے نماز جمعہ دے بعد انتہائی پر امن ریلی مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوت فوش کاموں کی دے زیر احتمام ایتھو ایسامنے والے بزار چوں غلہ منڈی اور غلہ منڈی چوں مین بزار چوں ہون دیاں جی ٹی روڈ تک انشاءاللہ اے ریلی پہنچے گی اور اپنے مظلوم بھائیاں نال اظہار یک جہتی دا انشاءاللہ الرحمان اے فریضہ سر انجام دیتا جائے گا میری تمام دوست آگے بزرگاں آگے نوجوان آگے بچے آگے خصوصاً اپیلے کہ خدا رہا اسی اور کچھ نہیں کر سکتے اتنا تے کر سکنے کہ اسی اونا پا یا نال اظہار یک جہتی کر سکیے کوئی دوست کوئی فرق نہیں پہندہ وہ ادھا کہیں ٹاک کار لیٹ پہنچ جاؤ گے اللہ حضور جلال اے دے بدلے بھی انشاءاللہ عجر و سواب عطا فرمان گے اس واسطے نماز جمعہ دے فوراں بعد کوئی دوست اپنے کار جاندی کوشش نہ کرے اسرائیلی دے اندر شریک ہو وہ جی ٹی روڈ تک جا کے انشاءاللہ مختصر اتھے پروگرام ہوئے گا اور اس تو باقشی اپنے کران و روانہ ہو جانا سبحان رب بکر